اِنَّا آتَوِنَا کَلْ قَوْسَرِ سے چھوٹی بحث کرنی ہے فَصَلْ لِ ٹرائم شاہ جی اپنی جلدی سے کیا کیا ہے جائے فَصَلْ لِے رَبَّكَ وَنْهَر ہم نے تمہیں قوصر عطا کی کل بھی غالباً میں نے کہا ہے یا نہیں عطا میں فضل ہوتا ہے جزا میں عادل ہوتا ہے قوصر عطا کر کے اے فے لگائی فے میں جان کے کہہ رہا ہوں تاکہ یہاں میں لغت پڑھوں لغت فَصَلْ لِ لِي رَبَّكَ وَنْهَر فے کونسی ہے اب ساروں نے فے عاطفہ بنائی ہے عاطفہ کے معنی ہے اعود ٹھیک ہے فے عاطف دس حرف عاطف ہے نا اس میں فے بھی ہے یہ فے حرف عاطف نہیں اگر اسے عاطف کریں نا عاطف موطوف اگے غیر ہوتا ہوں باتوف ہے موطوف غیر ہوتا ہوں یہ فے عاطفہ نہیں ہون میرے جانے ہیں فے عاطفہ نہیں دلیل ابھی دیتے ہیں فے سببیا ہے میرا حبیب فاطمہ میں نے تمہیں عطا کی ہے اسی فاطمہ کے سبب سلے لے ربے کا وہ نماز پڑھو جس نماز کا وہ اہل ہے رسول تو نے پڑھنی ہے کسی اور نے نہیں ہمارے لئے نماز ہے فاقیم السلام فسلے اللہ میں اس نے کہا کہے جس کا وہ اہل ہے وہ نماز پڑھو وہ کونسی نماز ہے وہ عاشدہ اللہ اچھا اس کا عاطف عاطف کے لئے میں نے عرض کیا یہ عاطف کا نہیں ہے دلیل تو سلے ہے سلے فیلِ عمر عمر کو عربی میں انشاء کہتے ہیں انشاء الیف نونشین الیف انشاء انشاء سلے فیلِ عمر انشاء ہے اگر یہاں وہ عاطفہ لگائے تو پھر اس سلے کا عاطف جائے گا آتوئے نا پر آتوئے نا سلے فیل ہے فیل فیل ماضی آتوئے نا فیل ماضی یہ ہے انشاء فیلِ عمر فیلِ عمر کا عطف فیل فیل خبر پر جو انشاء انشاء کا عطف خبر پر جو فیل ہے پھر سیکھا ہے فیل خبر کے لئے ہوتا ہے اس پر نہیں ہوتا لہٰذا یہ فیل فیل عطفہ نہیں فیل سب بھی آئے ہم نے فاطمہ دی آج ہنگار سنجائے اب فاطمہ کے سبب سے وہ سلاة پڑھو رسول دو پڑھو تاکہ میرے فاطمہ کا فاطمہ ہو نا سامت ہے کیا نہیں سمجھ جائے میں کیا کہ رہا نا نا مجھے سرما یہ کون سی سلاة ہے یہ پنج گانہ شریعت والی سلاة نہیں یہ سلاة ولایت علی یہ سلاة ولایت ہے سلاة شریعی نہیں ہے یہ ولایت والی نماز پڑھ تاکہ فاطمہ کا فاطمہ ہو نا ہے تو ولی ہوگا تو فاطمہ کا کوف بنے جاؤ اگر فاطمہ کا کوف نہیں ہے تو میں نظام دین تو ساری رسالہ نہیں ختم رسالہ تو نے رسالہ تو پہنچائی ہی نہیں یعنی جو پہنچائی وہ ختم اگر آج علی کو ولایت میں ولی کا اعلان نہ کیا تُو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے رسول اللہ نے کہا رسول تُو پہنچا دے علی کی ولایت پہنچا دے اب تیرے پہنچانے کے بعد سنائے سئی پہنچانے کے بعد جس نے بھی علی کو ولی نہیں مانا وہ سمجھ لے اس تک اللہ کی رسالت پہنچی ہی نہیں ہی 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 دری ہی 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 تک رسالت میں کیا جائے رہا ہی گلوری ساری اور ساری کھول دیت پہ دو آگو ہائیں یہ ہائیں کو روکنے ہائیں نہیں آنکھ روائیں ان تک تو رسالت پہنچے ہی نہیں ہیں جن کو بغیر علی کے رسالت نہیں پہنچیں نمازیں کدھر جائیں گی ہائی 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 ادھار جناب رسول خدا نے جناب علی کو بٹھا ہوئے آتال ممبر پر جب رسول نے پورا خطبہ پڑھا 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 ساری اللہ آپ کو آتی ہے قوم یا علی خدا جانی یہ قوم نہیں کہا دل دھڑک نے لگ ہے این دو پہر کو این دو پہر این کوئی شامیانہ بھی نہیں تھے پوری چمک تھی سورج کی مولا شام کو بات دکھا دیتے دن میں صبح سویر فرمائے نہیں این دو پہر کو دکھانا تھا این دو پہر کو اس لیے دکھایا تاکہ کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر ہو میری نگاہ کمزور ہو گئی کئی بے نگاہ اندھے ہو گئے یا نہیں ہو گئے ہون گال سن لو سے وقت زیادہ نہ لے بہت جلدی سے فورا جناب رسول خدا نے جب ادھر مو کر فرمائے من کن تو مولا ہو فحض علی کو اٹھا کے آج علی کو اٹھانا خدا جان رسول کے لئے کتنا بلم مرتبہ ہے فرفان اللہ کا ذکر علی کے ذکر کی وجہ سے تیرا ہم نے برابر کبھل ہم کر ہے نا من کن تو مولا ہے نا ادھر ادھر میں ضرور کہوں گا ادھر مو کر کے فرما من کن تو مولا فاز علی مولا خدا جان نے کہا تک آب آج جا رہی ادھر مو کر کے فرما آج آپ یہ ہی تو سن رہے ہیں جب مولا آدمی کھڑے ہو گئے یہ جبر مشیع سے کھڑے ہو گئے پوچھو انہوں نے کہا مولا سامین تو سامنی ہیں ادھر ادھر کے ان کو دکھایا فرما آج علی کی ولایت کا اعلان مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا آلم میں ہو رہا سن گا میرا کو سن گال سن لو میرا سن جو اے ہڑی گل پکی گال سن جناب علی 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 السلام کو رسول نے کھڑا ایسے بلا تشبیق مولا معافی کر ایسے میں غلط کہہ رہا آئی ہے کھڑا کیا نا فورا آیت آئی علی یوم اکمل تو لکم دین او میں گربان ہو جو آج مطمئن ہو آل آئی 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 یوم ایت تو صاحبہ نے بصیرت بیٹھے آئی یوم اکمل تو لکم دین آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا میں نے کامل کر دیا کچھ اور نے نہیں آئی آئی اللہ کیا آئی 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 میں کہنے لگ میں نے کامل کیا وَأَطْمَمْ تُو عَلَيْكُمْ نِمَتِ آج میں اپنی نِعَلْ يَوْمَ میں علی فِلَّام کون صاحب کئی دفعہ میں نے سنائے علی فِلَّام اہد کے لئے معہود ہوتا ہے یہ معہود حضوری ہے حضوری ہوتا ہے جس کا اہد ہے وہ وہی موجود ہو پھر جناب علی کی موجود گی میں اعلان ہوا جین جین کا میں مولا ہوں ان ان کا یہ علی مولا ہے میں کہوں گا مولا سارے تو تیرے صاحبہ اکرام ہیں جین جین کا کیوں کہتا ہے معلوم کیا یہ سے پتا لگ رہا ہے کھون مانے جلدی سہی اکمال تو کے معنی میں کامل کی اتمام تو میں تمام کی اتمام و اکمال کے کی معنی ہے یہ دو مستر ہے جلدی سے اسے ذرا سمجھ لینا بات سمجھیں گے بات جی خط پہلے ہے اکمال تو میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا اکمال اکمال سے مستر ہے اکمال کشمی ملف لاؤ اکمال کے معنی ہے اکمال کے معنی ہے جو ہی علی کہ اعلان دین میں آیا دین میں علی کی ولایت شامل ہوئی پہلے نہیں اکمال کے معنی ہے اصل کے پورا ہو جانے کے بعد معلوم ہو گیا پورے دین کا اصل ہی ولایت علی یبر عبید گرام متوجہ نہیں ہونے میں کیا کر ہوں اکمال کے معنی جا کے سیوتی میں دیکھیں اکمال کے معنی ہے اصل کے پورا ہو جانے کے بعد یعنی جب علی علی سلام کی ولایت آ گئی نا دین میں دین مکمل ہو گیا اب آپ نے ولایت علی مان کر دین کامل کر لیا اب پتہ لگ رہا ہے دین کامل کر لیا جس کا دین کامل ہو جائے وہ گناہ گار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا گوری فرمان ہے علی کی ولا خوش ہو جاؤ میرا خوش ہو جاؤ ولایت علی مان نے والا گمراہ نہیں ہو سکتا اصل کے صحیح اور میرے نال گال کرو میرا صحیح میری بزرگ کو نو کر تو اصل کے پورا ہو جانے کے بعد جو اس اصل میں عوارض میں کیفیات میں شکلوں میں کیفیات میں کوئی کمی ہے نہ کمی اللہ نے اس کمی کو بھی نکال ٹھیک آئے گی کل خیال کرے اس سنگھ کامل ہو گیا تھی اب دوبارہ کامل کی لفظ آئے گی آئے گی تو اس کا مقصہ کمی تھی پھر کامل کہتا دوبارہ کمی کی لفظ نہیں آئے کامل کی لفظ بلکل نہیں آئے پورے قرآن میں کہیں دوبارہ کامل کی لفظ آئے ہی جس نے کامل کر دیا ہو ہی گیا تو پھر کامل کسے کرے گا بھاگی وَأَطْمَمْ تُو عَلَيْكُمْ نِمَتِ بس ہوں ٹھیکو سمجھ اے دوسری لفظ یہ ساتھ ملائی دین کے کامل ہونے کے بعد دوسری وَأَطْمَمْ تُو عَلَيْكُمْ نِمَتِ اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کی اتمام کسے کہتے ہیں اتمام کے کیا مان اے ختم نہیں اتمام سے اتمام اتمام کی لفظ تو یہاں آئی ہے دین کے لیے اتمام کسے کہتے ہیں اتمام کہتے ہیں کہ دین کے اصل نقصان کو زائل کر دینا دین میں جو اصل نقصان تھا وہ علی کی ولایت سے پورا دین محفوظ ہو گئی